بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم ایکسپریمنٹ کرنے والے ہیں کول گیٹ ٹیوب کے ساتھ وہ بھی ہونڈا سی جی وان تو فائف ڈیلیکس کے فیول ٹینک پہ دوستو کول گیٹ ٹیوب پہ بہت سے چینل نے ایکسپریمنٹ کیا ہوا ہے اور ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ کول گیٹ ٹیوب سے جتنے بھی سکریچز ہوتے ہیں فیول ٹینک پہ وہ سارے کے سارے ریموو ہو جاتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم چیک کرتے ہیں کہ واقعی کول گیٹ سے سکریچز ریموو ہو جاتے ہیں یہ فیک ہے یا ریل ٹیسٹ آپ کے سامنے ہوگا ویڈیو مکمل واج کیجئے گا ویڈیو سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا دوستو ابھی آپ نے دیکھا کہ فیول ٹینک کی کنڈیشن بہت زیادہ رف ہے اور اس پہ سکریچز بھی بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں تو ابھی ہم نے کول گیٹ کو اچھے سے فیول ٹینک پہ لگا لینا ہے اچھے سے رگڑائی کرنی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا واقعی سکریچز ریموو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو دوستو ابھی ہم نے کول گیٹ کو فیول ٹینک پہ اچھے سے لگا لیا ہے اور ایک آپ نے ڈسٹر لے لینا ہے ڈسٹر کی مدد سے آپ نے ہاتھ سے اچھے سے رگڑائی کرنی ہے جیسے کہ یوٹیوور نے ایکسپریمنٹ کیا ہوتا سیم وہی چیز ہم بھی کر دیں اور دیکھتے ہیں کیا واقعی ہمیں ریزلٹ ملتا ہے یا یہ فیک کام ہے دوستو فرس کریں اگر کول گیٹ کی مدد سے فیول ٹینک پہ آنے والے سارے کے سارے سکریچز ریموو ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں ہمیں شائننگ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو یہ جسٹ 20 ربے میں بہترین جگار ہوگا فیول ٹینک کو صاف کرنے کا لیکن دوستو یہ ایکسپریمنٹ ہمارا ناکام ہوا کول گیٹ کی مدد سے سکریچز ریموو نہیں ہوتے جسٹ ہلکا فلکا جو فیول ٹینک پہ راست ہوتا ہے وہ ریموو ہو گیا لیکن سکریچز ریموو نہیں ہوئے دوستو اگر آپ کے فیول ٹینک پہ سکریچز آ چکے ہیں اور آپ انہیں ریموو کرنا چاہتے ہیں تو ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ سکریچز کو ریموو کرنے کے لیے یا پھر فیول ٹینک پہ شائننگ لانے کے لیے ہم نے آج سے پہلے بہت سی ڈیٹیل ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں اگر وہ آپ نے ویزٹ نہیں کی تو پاک آٹرپارٹس یوٹیوب چینل کو آپ ویزٹ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو ساری کے ساری ویڈیوز مل جائیں گے اگر آپ اپنی بائی کے فیول ٹینک کی سکریچز ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو آپ کو ضرورت پڑے گی وہ ایم تھری ایمری پیپر کی ضرورت پڑے گی اور ساتھ میں گرین پالش کی ضرورت پڑے گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیول ٹینک پہ ہم نے اپنی گرین پالش لگائی ہے اس سے شائننگ آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں شائننگ بہت زیادہ آ چکی ہے پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو چکا فیول ٹینک جبکہ ہم نے جو کول گیٹ ویوز کی تھی اس سے نہ ہی شائننگ آئی تھی نہ ہی سکریچز ریموو ہوئی ہے جسٹ ہالکا پول کا جو فیول ٹینک پہ کاربن لگا ہوتا ہے جو رسٹ لگا ہوتا ہے وہ ریموو ہوا باقی سارے کے سارا ویسے ہی تھا ابھی گرین پالش لگانے کی مدد سے ہم نے فیول ٹینک پہ اچھی خاصی شائننگ لا دی ہے اگر آپ گرین پالش کو پچیز کرنا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کو ڈسکریپشن مل جائے گا آپ گرین پالش کو پچیز کر سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو اپنی شوپ کا اڈریس بتا دیتے ہیں ہماری جو شوپ ہے وہ جھنگ میں ہے جو کہ پنجاب کا شہر ہے فیصل آباد کے نزلی تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ شلاص میں کیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھیں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کا مسئول ہو تو دوستو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ